بھائی نے سوال کہا کہ عید کے لئے مبارک بات دینے کیا صحیح طریقہ ہوں گا تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ عید کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے گلے ملنا تو ثابت نہیں ہے سنت نہیں کہلائے گا گلے ملنا عید کے لئے لیکن اس کی کوئی ممانیت بھی نہیں اس لئے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں جاتی کہ ان چیزوں پر اگر آپ شریعت کا حصہ نہ سمجھ کے عمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا مثال کے طور پر مختلف خوام میں مختلف قسم سے ہاتھ ملاتی ہے تو کیا وہ حرام ہو جائیں گی نہیں شریعت میں مانیت نہیں کی لیکن وہ سنت نہ سمجھے اگر کچھ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں تو سمجھے نا ہاتھ اس طرح سے ملاتے گی انگھوٹا پکڑتے ہیں اس طرح ملاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گا آپ دیکھیں ہاتھ ملا کر اس کو کھیشتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں تو ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ کو اس طرح سے سینے پر ماریں گے ہر قوم کا ہے شریعت نے اس کو ممانیت نہیں کی لیکن سنت تو صرف ہاتھ ملانا ہے رہا بات کی چیزیں تو اس شریعت نے منع نہیں کیا اور یہ رسومات جو ہوتے ہیں یہ شریعت خلاف نہیں تو شریعت اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہے یا مختلف قسم کے لباس جو مختلف علاقوں پہنے جاتے ہیں جیسا کہ افغانستان میں افغانی پاکستان میں پٹھانی پنجاب میں پنجابی کشمیر میں کشمیری شریعت اس سے منع نہیں کرتی ان لباس سے جب تک وہ سنت کے مطابق ہے سطر کو ڈھاکتے ہیں مکمل ہے آپ کرتے رہیے اسی طرح خوشی کے اندر بھی شریعت نے کچھ باتیں بتائی لیکن کچھ چیزوں پر چھوڑ دیا کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں جیسا مثال کے طور پر عید کے دن لوگ عیدی دیتے ہیں اگر اس کو کوئی سنت بھولے تو یہ بیدت ہو جائیں گی لیکن خوشی میں ہم لوگ طریقہ خوشی منانے کا ہم کچھ پیسے دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی بچے کے ساتھ آبوچتا ہے یہ آپ کا بچہ ہے پہلی بار ملا تو فوراں آپ دیکھیں کچھ تو بھی جم میں سے نکالیں گا اور دے دیں گا اس کے ہاتھ میں اس لئے کہ خوشی اظہار کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے کیوں کچھ رخم دیتے ہیں عید کے دن لوگ ایک دوسرے کوئی عیدی دیتے ہیں بچوں کے عیدی دیتے ہیں اور یہ تو واجب سے زیادہ ہوتی ہے کوئی عیدی نہ دیں تو عیدی نے دیا ہے نا شرخوما بنتا ہے سیویا بنتی ہے تو کیا ہی سب سنت ہے جب تک ان عامال کو آپ سنت نہیں سمجھیں گے تو ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں شرخوما منا رہے ہیں سیویا منا رہے ہیں عیدی دے رہے ہیں مخصوص کپڑے پہن رہے ہیں عید کے دن کے پاس یہ عید کے دن پہننا فلاں ہے تو یہ درست ہے اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر مبارک بات دینے کے لئے آپ کو ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی ہر جیسے کہ ہمارے پاس گلے ملتے ہیں لوگ تو گلے ملنا بہرحال شریعت خلاف نہیں ہوں گا کب تک جب تک کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اس لئے کہ رسول اللہ گلے نہیں ملتے عید کے دن تو یہ سنت تو کسی ہیں پہلے لوگ تیٹھ ملتے تھے ملتے کیا تھے پڑھتے تھے وہ گلے پڑھ جاتے تھے جا کر اس وجہ سے بہت سے لوگ دیکھ کر بھاگ جاتے عید کے دن نہ کوئی آر یہ گلے پڑھیں گا آپ یہاں سے نکلو تو پھر بلے نہیں ایک سنت ہے نہ تین سنت ہے عید کے دن گلے ملنا نہ ایک سنت لیکن اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے یہ مبارک بات دینے کی رسم ہے خوشی کے اظہار کرنے کی رسم ہے جیسا کہ عربوں کا ایک طریقہ تا رسول اللہ کے زمانے میں جو خوریش تھے وہ خوشی کا اظہار کرتے تو چومتے تھے سر چومتے تھے یا کاندھے پر بوسا لیا کرتے تھے ایک دوسرے کی لیکن رسول اللہ نے کبھی روکا نہیں یہ نہیں کہا کیوں کرتے نہیں انہوں نے کبھی اس کو سنت کہا یہ سنت ہے ایسا کرنا ہاتھ کسی کا چوم لیا تو یہ ان کا احترام کا طریقہ تھا یا مہورتن بولتے تھے اس طرح سے دل چاہتا ہے کہ تمہارے پیر چوم لوا یتنا اچھا کام کیا تم نے مہورتن ایسا بولتے تھے چومتے نہیں تھے جا کر پیر اس کا مہورہ عزت اور تعظیم کے لئے تو ان چیزوں کو شریعت نے نہیں روکا بولنے کے حد تک یا کچھ چیزوں کے عمل کرنے کے حد تک ان کو چھوڑ دیا علاقے پر تو جب تک ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ جانتے ہیں یہ آدمی سنت سمجھتا اور گلے مل رہا ہے تو اس کو کہہ یہ سنت نہیں ہے لیکن اگر خوشی اظہار کرنے کا یہ تاریخہ ہے اس قوم کا تو مجھے کوئی حرج نہیں اس کی خوشی اظہار کرنے میں لیکن یہ سنت نہیں ہے لیکن عمومی لوگ بہرحال آج کل سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے اللہ رہا معاملہ کی ہم کیا کریں تو عید کی دن یاد رکھیں یا آپ ایک دوسرے کو موارک بات دیجئے اس اعتبار سے جیسا صحابہ دیتے تھے رسول اللہ سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے لیکن مختلف روایت میں آتا ہے یا آثار میں کہ صحابہ ایک دوسرے کہتے تقبل اللہ منہ و منکم یا منی و منک اللہ ہم سے اور آپ سے یہ اچھے عمال جو ہم نے رمضان میں کی وہ خبول کرے یہ اس کا معنی ہوتا ہے تو آپ یہ گریٹنگ سے یہ باتیں ایک دوسرے کو دے سکتے تقبل اللہ منی و منک اللہ مجھ سے اور آپ سے یا تقبل اللہ منہ و منکم اللہ ہم سے اور تم سے خبول کرے بلکر آپ یہ دعائیں دوسرے کو دیتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی خوشی کا اظہار جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر اور گید گا کر اچھے اچھے ترانے گا کر کرتی تھی یہ بھی سننا تھا یہ بھی کوئی اگر کرنا چاہا اپنے گھر کے اندر کہ بچے کچھ ترانے گائیں اپنے گھر کے اندر دف بجائیں تو اس کی بھی جوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ عبو بکر صدیق حضوران کے ساتھ عید کی نماز کے بعد جا رہے تھے بچی انسار کی کچھ دف بجا کر گید گا رہی تھی کچھ ترانے گا رہی تھی حد عبو بکر ناراض ہوئے کہ رسول اللہ جا رہے اور تم کیا کر رہے آپ آگے بڑھے اور ان کو روک رہا چاہا تو اللہ حسن نے کہا عبو بکر جانے دو ہر قوم کی عید ہوتی ہے آج ہماری عید ہے تو ان کو خوشی منانے تو یہ کہ وہ جو دف بجا رہی یہ تھوڑا گا لے رہی لیکن بچیوں کے لیے تو عورتیں شروع ہو جائیں گے اب پتہ چل گیا اور دف بجا کر دھولتا آج سے ڈی جے ویجے سب چال ہو جائیں گے نہیں دف ایک ہاسے بجنے والا ایک چیز ہوتی ہے تو بہرحال اس حد تک دف بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چھوڑے بچیوں کا یا بچوں کا ترانے گانا اور لوگوں کے دوسرے سے مل کر تقبل اللہ منہ منکم یا منی منک کہنا یہ کوئی بات نہیں یہ سب خوشی میں ہیں اور جب تک سنت نہ سمجھے آپ تو عیدی دینا گلے ملنا اور شرخ روما بنانا اور پینا کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ سمجھیں نہیں بنانا چھ پڑتا ہی شرخ روما کو ضروری تھوڑی عید کی دیں سنت نہیں نا آپ کو بتانا ہے جیسے کچھ لوگ سمجھ رہے سنت تو کیجئے انہا اگر لوگوں کو علم ہے کہ بھائی یہ کوئی سنت نہیں لوگ بناتے ہیں بس خوشی میں میٹھا بناتے تو میٹھا بنا جارا کچھ جگہ ہو سکتا میٹھائیاں دیتے ہوں گے کچھ جگہ اشتریمیاں دیتے ہوں گے کچھ جگہ شرخ روما پلاتے ہوں گے کچھ جگہ کچھ اور دیتے ہوں گے لوگ اٹھا کر تو شریعت کی چونکہ خلاف نہیں تو بھرحل کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج بھی نہیں